یا شہر البرکات یا رمضان حضرت موسیٰ علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں ملنا چاہتے تھے اس زمین میں امام قشری جو متوفی ہیں چار سو پینسٹھ ہجری یعنی کہ اب سے کوئی ہزار سال قبل ان کا زمانہ گزرا ہے انہوں نے کتاب تخبیر فی علم التذکیر میں یہ ذکر کیا ہے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب میں تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں کہ جن کی انجینیں ان کے سینوں میں ہیں سبحان اللہ انجینوں سے مراد کیا ہے اللہ کی کتاب سینوں میں ہیں یعنی کہ وہ اس کے حافظ ہیں اور اس پہ عامل ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے سینوں میں ہیں یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے پھر اللہ تعالی اس امت محمدیہ کے خسائل جمیلہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تُو ان کو نہ ملے گا کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت عرصے کے بعد آئیں گے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تُو ان کو نہ ملے گا لیکن اگر چاہے تو میں تجھ کو ان کی آوازیں سنا دیتا ہوں پس اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں تھے وہ بولے لبیک یاربنا لبیک یاربنا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بھی بعض علماء جیسا کہ شیخ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھے بار ہے تو اس زمین میں وہ کہتے ہیں ایک حیات یہ بھی انسان کی ہے جو ان کے آباؤ اجداد کی پشتوں میں ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بھی پکارتے ہیں تو بہرحال پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا تو جب انہوں نے اللہ تعالی نے جب ان کو پکارا تو انہوں نے اللہ تعالی سے کہا کہ لبیک یاربنا اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا اور بخشش مانگنے سے پہلے تم کو بخش دیا تو امام کشہری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال بھی کیا ہے کہ انسان کی حیات ایک سے دو سے زائد مرتبہ جو ہے وہ اس کے زمین میں وہ لے کے آئے ہیں بہرحال شیخ ابن حجر مکی انسان کی جو چھے حیات کے قائل ہیں چھے بار حیات کے قائل ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی